بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ ریبن پلانٹ ہے ڈائینائلا اس کا نام ہوتا ہے اور اس کو ریبن پلانٹ بھی کہتے ہیں ڈائینائلا پلانٹس بہت خوبصورت لگتے ہیں اور ان کے لیوز بڑے ہوتے ہیں سپائیڈر پلانٹ کی نسبت اور یہ سپائیڈر پلانٹ کی طرح ہی اس کے جو لیوز ہوتے ہیں اس کے جو پتیاں ہوتی ہیں ادھر ادھر کو بڑھتی ہیں سائیڈوں پہ لیکن یہ اس سے ہائٹ میں زیادہ ہوتا ہے اس کے لیوز بڑی ہوتی ہیں اور ان کے ایک ورائٹی ہوتی ہے جس میں ویریشن ہوتی ہے اور ایک دارک ہوتا ہے اور ایک لائٹ ہوتا ہے اس میں فلاورنگ بھی ہوتی ہے یہ فلاورنگ سٹوک ہے اور یہ فلاورز بھی ان کے آتے ہیں جب ان کا سیزن ہوتا ہے ریبن پلانٹ جو ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ اپنی کیر نہیں مانگتے ہیں اگر ان کی مٹی کی بات کی جائے تو وہی بھل مٹی ہے اور سینڈی سوائل اور اس میں ہم لیف کمپوسٹ ڈالیں گے زیادہ تر پلانٹس جو لیفز والے ہوتے ہیں ان کو گوبر کی کھاد اتنی پسند نہیں ہوتی ان کو ہم لیف کمپوسٹ ڈالتے ہیں اور ہلکی سی گوبر کی کھاد تو پہلے ہی مٹی میں ہماری شامل ہوتی ہے اور جو گارڈن کی سوائل ہوتی ہے وہ تو ویسی بہت رچ اور پیاری سی ہوتی ہے سوائل ہماری فرٹائل ہوتی ہے زرخیز سوائل ہوتی ہے یہ اپنی مٹی سے ہی برانچیز نکالتے رہتے ہیں بیبیز نکالتے رہتے ہیں سوائل سے ہی اور اپنی پروپوگیشن کرتے رہتے ہیں اگر ان کا الیدہ الیدہ سیپریٹ کر کے ان کے پلانٹس کو لگا دیں تو وہ بہت سیپریٹ ہو کے بھی یہ لگ جاتے ہیں اور اگر ان کی برانچ اوپر سے سوک چاہتی ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا کٹنگ جو ہے یا جو ہم نے بیبیز کا لگا ہے وہ ختم ہو گیا ہے نہیں اس کے اندر سے نیا بیبی نکل آئے گا چاہے وہ سوک بھی جائے اس کا ویٹ کرنا ہے یہ نہیں کہ وہ برانچ ہماری سوک رہی یا ہمارا پودہ بیبی پلانٹ سوک رہا ہے تو ہم اس کو نکال کے باہر پھینک دیں اور اس کے اندر سے پلانٹس بنتے رہیں گے اور اس کو دھوپ میں بھی ہم لگا سکتے ہیں اور پاشن شیڈ میں بھی لگا سکتے ہیں اور میرا دھوپ پر گرین ایٹ لگا ہوا ہے اور بہت زیادہ دھوپ میں یہ بہت زیادہ گرمی جو جون جلائی کی گرمی ہے یہیں پہ پڑا رہا ہے اور ایسٹ کی جو دھوپ ہے وہ تو سامنے سے آتی ہے اس کو ہم فل لائٹ میں بھی لگا سکتے ہیں اور یہ سپائیڈر پلانٹ ہے سپائیڈر پلانٹ کی جو پانی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے جبکہ ریبن پلانٹس کی جو ہوتی ہے وہ پانی کی ریکوائرمنٹ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ریبن پلانٹ کے جب سوئل ڈرائ ہوگی تو ہم اس کو وارٹرنگ کریں گے لیکن سپائیڈر پلانٹ کو پانی بلکل بھی پسند نہیں ہے اس کو پانی ہم جتنا دیر سے دیں گے کیونکہ اس کی نیچے رائز زون بنتے ہیں جبکہ ریبن پلانٹ کے رائز زون نہیں بنتے وہ ایک پلانٹ ہے وہ ایک گراس ہے یہ اس کے بیبیس بنے ہوئے ہیں اور اس میں روڈز بھی آ جاتی ہیں یہ ایریل روڈز ہے اور یہ سادہ سمپل والا سپائیڈر پلانٹ کا بیبی ہے اس کے جڑوں میں رائز زون بنتے ہیں جو سٹور کر کے رکھتے ہیں وارٹر کو اگر ہم سپائیڈر پلانٹ کو چاہے دھوپ میں لگائیں چاہے چھاؤں میں لگائیں کہیں بھی لگائیں اس کو وارٹرنگ نہیں کرنی ہمارے سپائیڈر پلانٹ مرتے ہی زیادہ وارٹرنگ سے ہیں اگر ان کو پاشے شیر میں بھی لگائیں گے تو یہ بہت اچھے چلتے رہتے ہیں سپائیڈر پلانٹ اور اس کے آرام سے جو روڈز ہوتی ہیں مٹی کے اندر دبا دیں تو اس کے بیبیس بہت جگہ پر وہ میں نہیں لگائے ہوئے ہیں اور یہ بیبیس اس کے اچھے بڑے ہو جاتے ہیں یہ ایک ڈوارف وارائٹی سپائیڈر پلانٹ کی ہے جو میں نے ریبن پلانٹ کے ساتھ لگائی ہوئی ہے یہ ڈوارف وارائٹی جو ہے یہ رائز زون اس کے ہوتے ہیں لیکن اس کے پانی کے ریکوائرمنٹ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے میرے پاس ڈیفرنٹ ٹائپس کے وہ ہیں سپائیڈر پلانٹس جو ان میں ایک سادہ ہے سیمپل والا ہے یہ اس کی فلاورنگ بھی ہو رہی ہے یہ ڈوارف وارائٹی کا ہے ڈوارف وارائٹی کے جو اس کے بہت چھٹ چھٹے سے لیوز ہوتے ہیں اور اس کے ہم بہت زیادہ اس کو سپائیڈر کر کے بیبیس اس کے لیدہ لیدہ لگا سکتے ہیں یہ ویریشن والا ہے یہ بھی میں نے بیبی ہی ایک لگایا ہویا تھا جس سے یہ پلانٹ بنایا ہے یہ سیمپل والا ہے اس کے لیوز میں ویریشن نہیں ہے یہ ویریگیٹیڈ سپائیڈر پلانٹ نہیں ہے یہ ایک ویریگیٹیڈ سپائیڈر پلانٹ ہے اس کے اندر سے گرین لیوز ہوتے ہیں سائیڈوں سے آف وائٹ ہے اور اس کے فلاورز بھی آ رہی ہیں اس فلاورنگ سٹوک بھی ہے سپائیڈر پلانٹ بہت سے پلانٹس ہوتے ہیں جن میں فلاورنگ سٹوک نکلتی ہیں جبکہ ایک پلانٹ میرا ایسا ہے جس پہ یہ فلاورز نہیں آتے ہیں کافی زیادہ جو ان کی فور اور فائیو ورائٹیز ہیں میرے پاس ان کے فلاورز بھی آ رہے ہیں اس موسم میں کیونکہ یہ گرمیوں میں اچھی گروت کرتے ہیں سپائیڈر پلانٹس کے جو رائزون ہوتے ہیں ان کو پانی دیتے رہتے ہیں جو سٹور کر لیتے ہیں یہ اس میں دھوپے بھی چل جاتا ہے اور چھاؤں میں بھی چل جاتا ہے ایک یہ ویریشن والا اس کے اندر کریم کلر ہے اور سائیڈوں پہ گرین کلر ہے اس کے جو ایجز ہیں وہ گرین ہیں اس کے سینٹر میں اوف فائٹ کلر ہے جبکہ یہ جو ہے اس کے سینٹر میں گرین کلر ہے اور ایجز اس کی اوف فائٹ ہیں ایسے ہی ایک سیمپل ہے بلکل اس کے لیے یہ سارے بڑے ہیں بڑے سپائیڈر پلانٹس ہیں اور یہ اس کا میں نے بی بھی لگایا تھا وہ مشلہ بڑا ہو رہا ہے اور ایک ویریشن والا ہے وہ سیمپل والی ہے یہ جو سپائیڈر پلانٹس ہوتے ہیں ان کو ہم پاشی شیڈ میں برکھ سکتے ہیں اور ان کو ہم دھوپ میں یہ برداشت کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ دھوپ کو برداشت نہیں کرتے لیکن ووٹرنگ ہم اس کی نہیں کریں گی اتنی زیادہ لیس ووٹر کریں گے ان کو بس ان کی یہی کیر ہوتی ہے ان کے جتنے چاہے پلانٹس سیپریٹ کر کے لگا لیں یہ بلکل سیمپل ورائٹی ہے اس میں کوئی ویریشن نہیں ہے اور جتنا یہ سیمپل ہے یہ بہت زیادہ مشلہ یہ بہت بڑھتا ہے جو ویریشن والے ہوتے ہیں وہ تھوڑے ٹیپیکل ہوتے ہیں لیکن اگر ہم ان کو بھی ووٹرنگ کافی دنوں بعد کریں تو وہ ٹھیک رہتے ہیں وہ ڈرائی سوئل کو پسند کرتے ہیں یہ سارے سپائیڈر پلانٹس جو ریبن پلانٹ ہوتے ہیں وہ گراس ہوتی ہے اور گراس پانی کو پسند کرتی ہے جب اس کی سوئل ڈرائی ہوگی تو ہم اس کی ووٹرنگ کریں گے اللہ آپ کو ڈھیرو کم یا بھی عطا فرمائیں اللہ حافظ